پاکستان سپر لیگ 2023 سیزن 8 کے آج تین میچز مکمل ہو گئے ہیں تازہ ترین پوائنٹ ٹیبل پر کونسی ٹیم کونسے نمبر پر جا رہی ہے اور کس ٹیم نے کتنے میچز جیتے ہیں اور کس ٹیم نے کتنے میچز ہارے ہیں اور تمام ٹیموں کے نیٹ رن ریٹ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان سپر لیگ 2023 کا مکمل تازہ ترین پوائنٹ ٹیبل بتانے جا رہے ہیں تین میچوں کے مکمل ہونے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس ٹرینڈز میں ہوں محمد ارفان اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزاری شکر ہمارے چینل کو سبسکیب کر لیجئے گا اور بیل کا ایکن کو دبا دیجئے گا پاکستان سپر لیگ 2023 میں آج تین میچز مکمل ہو چکے ہیں ملتان سلطانز ورسز کوئٹا گلیڈیٹرز کے میچ کے بعد تازہ ترین پوائنٹ ٹیبل آپ کو بتانے جا رہے ہیں پہلے نمبر پر ملتان کی ٹیم جا رہی ہے دو میچز کھیلے ہیں ایک میچ جیتا ہے ایک میچ انہوں نے ہارا ہے اور ان کی پوائنٹس ہیں دو جبکہ ان کا نیٹ رن ریٹ پلس 1.382 ہے دوسرے نمبر پر پشاور ظلمی کی ٹیم جا رہی ہے انہوں نے ایک میچ کھیلا ہے اور ایک میچ کو جیتا ہے ان کی پوائنٹس ہیں دو جبکہ ان کا نیٹ رن ریٹ پلس 0.100 ہے تیسرے نمبر پر لاہور کلندرز کی ٹیم جا رہی ہے انہوں نے ایک میچ کھیلا ہے اور ایک میچ کو جیتا ہے ان کی پوائنٹس ہیں دو جبکہ ان کا نیٹ رن ریٹ پلس 0.050 ہے چوتھے نمبر پر کراچی کنگز کی ٹیم جا رہی ہے انہوں نے ایک میچ کھیلا ہے اور ایک میچ میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے انہوں نے اب تک کوئی پوائنٹ ساسل نہیں کیے اور ان کا نیٹ رن ریٹ minus 0.1 ڈبل ڈیرو ہے پانچ میں نمبر پر کوئٹا گینیڈیٹرز کی ٹیم جا رہی ہے انہوں نے ایک میچ کھیلائی ہے اور ان کو ایک میچ میں آر کا سامنا کرنا پڑا ہے اور انہوں نے اب تک کوئی پوائنٹ ساسل نہیں کیے اور ان کا نیٹ رن ریٹ minus 2.7 ڈبل ڈو ہے اور اس کے علاوہ ساماباد جونائٹیٹ کی ٹیم نے اب تک کوئی میچ نہیں کھیلائی تو یہ تھا پاکستان سوپر لیگ 2023 سیزن 8 کا تازہ ترین پوائنٹ ٹیبل آج تین میچز کے مکمل ہونے کے بعد بودھ پندرہ فروری 2023 کے دن تک امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو دبانہ ماتے بولیے گا